بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسید لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ و كونوا مع الصادقین صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ و اصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلیکہ و اصحابکا یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلو وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہم منزہن ان شریکن فی محاسنیه فجوبر الحسن فیه غر منقاسمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتا محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسنا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہمی خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ اگر داوتم رد کنی ورقبول منو دستو دامان اعلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالہ وعمہ نوالہ وعتمہ برہانہ وازمہ شانہ و جلہ ذکرہ وعزہ اسمہ کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم بسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعالی و اصحابہ و بارک و سلم کہ دربارہ گوھر بار میں حدیعت ردو سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ عربیز الجلال کے فضل اور توفیق سے گجرات کی سرزمین پر مرکز اہل حق جامع مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے آج کا یہ عظیم الشان اجتماع مرکز اہل سنت پر علی شریف کے خلیفہ مجاز تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اور تحریک سرات مستقیم کے عظیم رہنما حضرت علامہ پیل محمد عبد الرشید ویسی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور استاذ علامہ حضرت علامہ محمد خرشید احمد صاحب زیدہ شرفہو کی والدہ محترمہ مرہومہ کے چیلم شریف کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے میری دعا ہے خالقے کائنات جللہ جلالہو مرہومہ کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے اور ہم سب کی دعا مرہومہ کے حق میں قبول فرمائے اجتماع میں کرسی صدارت پر کبلہ ویسی صاحب کے والد محترم رون و کفروز ہیں اللہ ان کا سایہ تعدیر سلامت فرمائے اجتماع میں کثیر تعداد میں مدرسین شجوخ الحدیث سادات کرام پیران طریقت آئیمہ خطبہ اور عوام علی سنت ہیں رب زلجلال سب کا آنا قبول فرمائے اور ہمارے سب کی دعا مرہومہ کے حق میں قبول فرمائے میں صرف دو باتیں آپ کے سامنے ارز کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو جس سے اجتماع میں ہم موجود ہیں اجتماع ایسال سواب ہے ہم میں سے ہر شخص اس کے والدین یا تو دنیا میں ہیں یا چلے گئے ہیں یا ایک ہیں ایک چلے گئے ہیں اس سلسلہ میں حدیث شریف سے جو امت مسلمہ کے لیے لاحے عمل ہے جس کی بنیاد پر ہمارے گھر ہمارے کاروبار ہمارے لیل و نہار برکتوں سے معمور ہو سکتے ہیں اور معمور رہ سکتے ہیں رب زلجلال نے اہل ایمان کو وہ سورسز گھر میں ہی عطا فرمائے اگرچہ ان کے لیے کبھی ہمیں دور دراز کا سفر بھی کرنا پڑتا ہے مقدس مقامات پر مقدس ایام میں مخصوص شرائط کے ساتھ حصول برکت کے لیے لیکن مومن کے گھر میں ہی رب زلجلال نے ایسے وسائل رکھے ہیں کہ اگر وہ دین پہ عمل کرتا ہے اس کی عمر بھی بڑھ جاتی ہے اس کا رزق بھی بڑھ جاتا ہے اور نحوستیں اس سے دون جاتی ہیں اور رب زلجلال ہمیشہ اس کو رونکوں اور برکتوں کی آغوش آتا فرما دیتا ہے اس مختصر وقت میں اللہ تبو المفرق سے حضرت امام بخاری نے جو ایک حدیث روایت کی بر الوالدین کے لحاظ سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دو شخص دیکھے فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا مَا حَاظَ مِنْكَا ایک سے پوچھا دوسرے کے بارے میں کہ یہ جو دوسری حضرتی ہیں یہ تمہارے کیا لگتے ہیں فَقَالَ أَبِي انہوں نے کہا یہ میرے ابباجی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آداب سن رکھے تھے باپ کے آداب آپ نے وہ بیان کی فرمائے لَا تُسَمِّحْ بِسْمِحْ یہ تمہارے ابباجی ہیں تو پھر کبھی بھی زندگی میں انہیں بلانے کیلئے ان کا نام نہ لینا لَا تُسَمِّحْ بِسْمِحْ نام سے ان کو نہ فکارنا وَلَا تَمْشِ اَمَامَةْ اور ان کے آگے نہ چلنا وَلَا تَجْلِسْ قَبْلًا اور اگر آپ کہیں جا رہے ہوں تو ان سے پہلے نہ بیٹھنا اس حدیف شریف سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ کچھ آداب ہم برے صغیر کے لوگ جب بجا لاتے ہیں تو اس پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خاص ایک کلچر ہے ہند کا اور برے صغیر کا ہم کہتے ہیں فلان کی طرح پشت نہ کرو فلان سے پہلے نہ بیٹھو تو ایک مقصود فرقے کے لوگ کہتے ہیں یہ گڑے ہوئے عدب ہیں تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے یہ دربارے رسالے سے پڑے ہوئے عدب ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین سرکار سے پڑھ کے بیان کریں اس دین میں یہ ہے کہ اپنے باپ کے آگے نہ چلو تو پتا چلا کہ یہ جو ہمارے عرف میں ہے کہ فلان کی طرف کند نہ کرو یہ تصور اصل دین سے ہی آیا ہے یہ کوئی برے صغیر میں ہندو مت کا چھوڑا ہوا تصور نہیں ہے یہ دین کا تصور ہے اور یہ عدب حقیقت میں مکی مدنی تعلیم کا برجہ ہوا ہے اور اللہ نے برے صغیر کے لوگوں کو اس کا زیادہ آج کے دور میں بھی یہ احساس کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے ہم چونکہ آل سنت ہیں ہمارے ہاں شیوخ کے آداب تہہ شدہ ایک حقیقت ہے اور اس میں بڑی برکت ہے اپنے پیروں کا آدب اپنے اساتزہ کا آدب اپنے رہنماؤں کا آدب اور یہ ہمیشہ اس کی آگے تبلیغ بھی ہونی چاہیے مگر یہ یاد رکھیں کسی پیر کے پیر ہونے تک جو شرائط ہیں وہ بڑی کڑی ہیں کسی رہبر کے رہبر کہلانے حقیقت میں وہ بڑی کڑی شرائط کسی استاز کے استاز ہونے کے لحاظ سے بڑی کڑی شرائط ہیں مگر والد تو والد ہی ہے نا والد جو ہے اگرچہ انپڑی کیوں نہ ہو صحیح العقیدہ مومن ہے اس کے لیے تو یہ آداب قرآن و سنت میں بتا ہے یعنی اس کا کوئی تقابل نہیں کہ ادھر کوئی دوسری طرف کمزوری ہو نہیں وہ بھرپور ہو مگر اپنے گھر میں رہنے والے اپنے والد کو جو بلیقین تمہارا باپ ہے یہ بھی کبلہ کعبہ ہے اس کو یعنی عام نہ سمجھا جائے اور کتنی بڑی سعادت ہے اس شخص کی کہ جسے صبح و شام اپنے باپ کی زیارت کا موقع ملتا ہے یہ موسم ہمیشہ نہیں رہتا اور کتنا مالدار و شخص ہے جس کو روزانہ اپنی امی کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوتا ہے یہ موسم ہمیشہ نہیں رہتا اور یہ بڑا قیمتی موسم ہے اس کی ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے اور یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ گھر میں ہی سب کچھ ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث امام بہکی نے شعب ایمان کے اندر اس کو ذکر کیا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب باپ اپنے بیٹے کو دیکھے تو بیکٹے کا جو نیکیوں کا بیلنس ہے وہ بھر جاتا ہے مگر ایک شرط ہے اس شرط کو پیش نظر رکھنا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حدیث نمبر سات ہزار آٹھ سو چھپن ہے حتبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مامی ولد بار ہر بچے کی بات نہیں ہو رہی نیک بیٹے کی بات ہو رہی ہے نیک بیٹی کی بات ہو رہی ہے ینظر نظر رحمت اِلَّا قَتَبَ اللَّهُ بِكُلِّ نَزْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُورًا جب نیک بیٹا باپ کی طرف یا والدہ کی طرف یعنی یہ بھی بیلنس دیکھنا چاہیے اس حدیث میں تو دونوں کے لیے ہے قَالُو پوچھا گیا اِلَّا قَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ نَزْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُورًا وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو جب والدین کی طرف وہ ہے نیک یہ پیار سے دیکھتا ہے گور کے نہیں دیکھتا نافرمانی کی آدھاؤں میں نہیں دیکھتا پیار سے دیکھتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا اللہ اس ایک نظر پر مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے کہاں یہ کہ سال کا انتظار کیا جائے کہاں یہ کہ پھر ویزا لگے یا نہ لگے کوٹا ملے یا نہ ملے نامنظور ہو یا نہ ہو اور پھر اس کی آگے شرائط مناسق اور ادھر گھر میں بیٹھا ہے اپنے والدین میں سے کسی کو پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو ربِ ذوالجلال اس کو سفر کے بغیر ہی دور جائے بغیر ہی پیسہ خرچے بغیر ہی اس کو اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے قَالُوا وَإِن نَازَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِيَا تَمَرَّ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا ہم پہ احسان ہے آج اپنے طور پر تو ہم یہ جواب نہیں دے سکتے تھے یہ کہ جواب شارعی دے سکتے ہیں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا فائدہ کہ ایک نظر پر مقبول حج تو اگر کوئی اپنے والدین کو بار بار دیکھے بار بار دیکھے بار بار دیکھے بلکہ سو بار دیکھے تو کیا اس کے سو حج بن جائیں گے تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما نعم اللہ اکبر واتیاب فرما رب کے خزانوں میں کیا کمی ہے یہ سو بار دیکھے رب اس کو سو حجوں کا سواب عطا فرما دے گا اب جدہ جدہ دونوں کے لحاظ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں فرما اذا ناظر الوالد الہ ولدہی یہ ہے مومن گرانہ کافر کے گھر میں یہ تجلیات نہیں ادھر بیٹا اور باپ دونوں دیکھ رہے ہیں اور ادھر رحمتوں کے کوپے عزل سے منظور ہو چکے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں اذا ناظر الوالد الہ ولدہی جب باپ اپنے بیٹے کو دیکھے فَسُرَّ بِهِ دیکھتے ہی اسے مسررت ہو روح خوش ہو جائے بیٹے کے اچھے کاموں پر کارناموں پر اس کی اطاعت پر اس کی عمالے سالحہ پر بیٹے کو دیکھ کے جب باپ خوش ہو کانا لِلولدِ اِتْقُ نَسْمَ تو بیٹے کو غلام آزاد کرنے کا سواب دے دیا جائے گا یہ ہے مومن کا گھر رشتہ تو کافر کا بھی اپنے ابی امی سے ہے یہودی کا سکھ کا ہندو کا مگر وہاں دینِ اسلام نہیں تو وہاں ویرانیہ ہے اور یہاں دینِ اسلام ہے اور یہ گرانا اگر کسی ولی کا ہے غوث کا ہے کتب کا ہے پھر تو نور نہ لا نور مگر دین نے تو مزدور کے گھرانے کو بھی شان دی یہ صحیح لقیدہ مومن ہے اگر چکوٹیا ہے اس کی وہ بھی ایک گرانا ہے وہاں بھی اس دیکھنے پر یہ عجر مل رہا ہے کوئی کسان ہے کاشکار ہے لوہار ہے کمار ہے کوئی بھی ہے مومن تو وہاں اس گھر کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے یہ اتمام کر رکھا ہے اب دیکھو نگاہ سے دیکھنے میں کتنی طاقت لگتی ہے چلو زور بازو ہوا کوئی دوڑنا پڑے کوئی اٹھانا پڑے چلو کم از کم زبان حلانے میں یہ تو صرف نگاہ سے دیکھنے میں لیکن یہ ہے کہ نیکی ہو بیٹے کے کرتو تیسے نہ ہوں کہ باپ دیکھے تو روح کو عذیت ہو بیٹے کو باپ دیکھے خوش ہو جائے دیکھو حافظ ہے قاری ہے عالم ہے حاجی ہے نمازی ہے یہ نموسِ رسالت کا محافظ ہے یہ دین کا مجاہد ہے یہ مدرس ہے یہ مبلع ہے یہ پارسہ ہے پریزگار ہے اس بنیاد پر والد کا بھی امتحان ہے کبھی تو وہ والد ہوتا ہے کہ بیٹے نے ڈاکہ مارا ہے باپ خوش ہو رہا ہے بیٹا مازلہ لوگوں کی حقوق غصب کر رہا ہے باپ خوش ہو اس خوش ہونے کی بات نہیں ہر چیز کی کچھ حدود و قیود ہیں خوشی اس کام کی کی نیک ہے اس نیکی پر دیکھو خود بخود اب قیامت کے دن پتا چلے گا قیامت کے دن پتا چلے گا کہ اللہ مابدو رشید او بیسی کے نامہ عمال میں کتنے غلاموں کی آزادی کا سواب لکھا ہے ہم میں سے جو بھی اپنے والدین وہ راضی کر رہا ہے کیونکہ یہ سلسلہ چل رہا ہے ہم نہیں لکھ رہے مگر جہاں حساب ہے وہاں تو بھولنا ہے ہی نہیں سب لکھا جا رہا ہے تو پھر اولادیں یہ ایک آٹومیٹیکلی نظام چل رہا ہے کتنے غلام آزاد کر دی آج ویسے کرنا ہو تو ملتے ہی نہیں غلام وہ جس کو آزاد کرنا ہے یہ مسلسل سواب ہے اور کتنے حج ہیں ویسے تو زندگیاں تھوڑی تھوڑی ہیں اور سال میں ایک ہی ہو سکتا ہے لیکن یہ حج دن میں سو بھی ہو سکتا ہے بلکہ اگر یہ دیکھا جائے جو امام ابن جوزی نے البل والسلہ جی ان کی کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے ایک حدیث شریف لکھی والدہ کے لحاظ سے اس میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل ینظروا الى امی کہ جو بندہ بھی اپنی امی جان کی طرف دیکھے رحمت اللہ پیار سے کتنا مقدس پیار رحمت اللہ اِلَّا كَانَتْ لَهُ بِهَا حَجَّةٌ مَقْبُولَةٌ مَبْرُورَةٌ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دیکھنے سے جو گھور کے نہیں دیکھا نافرمانی کرتے ہوئے نہیں دیکھا لرتے چھگرتے نہیں دیکھا امی کی آدھاب بجا لاتے ہوئے پیار سے دیکھا فرمایا اللہ ہر نظر پر مقبول حج کا ثواب عطا فرما اگر وہ امی رابعہ بسری جیسی ولیہ ہو تو کیا کہنا مگر یہ مرتبہ تو ہر مومنہ کو مجسر ہے اس کے بیٹے نے جب اس کو دیکھا پیار کے ساتھ یہ ایمان کی شان ہے ایمان کا مرتبہ و مقام ہے اس بنیاد پر یہ عزت ہے قیلہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن نَازَرَ إِلَيْهَا فِي الْيَوْمِ مِيَا تَ مَرْرَا اگر دن میں سو بار دیکھے تو پھر اب یہاں انداز اور ہے میرے کریم سے گر کترہ کسی نے مانگا دریا وہاں دیئے ہیں دربے وہاں دیئے ہیں کیا لفظ ہیں فرماوئن نَازَرَا فِي الْيَوْمِ مِيَا تَ اَلْفِ مَرْرَا تم سو بار دیکھنے کی بار کرتے ہو وہ لاکھ بار دیکھے لاکھ حج کا سوا مل جائے گا جائے تکبیر جائے رسال جائے تحقیم جائے حیدری جائے غوصیہ جببئی جببئی یا رسول وَإِن نَازَرَا فِي الْيَوْمِ مِيَا تَعْلْفِ مِيَا تَعْلْفِ یعنی ایک سو ہزار لاکھ تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نَفَرْفِ تو کرنی چاہیے سارے سورسز میں لیکن جو سب کچھ گھر میں ہے یہ کیوں ظاہرہا ہے شکر بجا لاؤ کہ ابھی وہ چہرہ دیکھنا کسی کو نصیب ہے کہ کہیں سو حج مل رہا ہے کہیں لاکھ حج کا سوا مل رہا ہے جب فراک آتا ہے تو اس لیے دل دکھتا ہے کہ اب وہ موقع نہ رہا اب وہ موسم نہ رہا لیکن جنہوں نے ان کی حیات میں ان کے حقوق کو پورا کیا ہوتا ہے رب زلجلال ان فرزندوں کو اپنے والدین کی قبروں سے بھی رحمتوں کی باریں عطا فرماتا ہے اور یہ ساری ساری شان ایمان کی ہے ایمان والد میں ہے ایمان والدہ میں ہے ایمان اولاد میں ہے اور پھر یہ سب کچھ ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم تو ماں کے دودھ میں ہی ہمیں ایمان عطا کر دیا گیا گھٹی میں ہی ہمیں کہیں ڈونے نہیں نہیں پڑا اور آگے اس کا تحفظ بڑا ضروری ہے یہ مولانا نصیر القادری صاحب شیر پڑھ رہے تھے تو جیسے والدین کے لحاظ خود قرآن میں ہے اگر وہ شریعت کے خلاف حکم دیں تو پھر اب ان کی رضا کو نہیں دیکھا جائے گا ان کے رب کی رضا کو دیکھا جائے گا تو دا منگیا کرو سنگیو کسے دا پیر نہ رس جائے یہاں بھی یہ شرط ہے کہ پیر شریعت کے خلاف نہ کھڑا ہو جائے اگر پیر شریعت کی اپوزیشن بن جائے تو پیر کو رسانہ فرض ہو جاتا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے بکی شریف میں حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کا چیلم شریف ہو رہا تھا آج اتفاق سے اس چیلم کی جامعہ مسجد بکی شریف کی چیلم کا اجتماع تھا یہی شیر ایک شخص نے پڑا تو پیر طریقت حضرت پیر سید محمد مذر کا یوں مشہدی رحمت اللہ نے اس کو جھاڑ کے نیچے بٹھا دیا اس شیر پر یہ خاص پس منظر میں کچھ لوگ یہ پڑتے تھے تو آپ نے اسے بٹھایا فرمایا ہر پیر کو ناراض کرنے والا مراون ہوتا جب پیر بگر جائیں تو ان کو ناراض کرنے والا ہی چیتا ملاتا ہے جب والدین کے لحاظ سے ہے تو پیروں کے لحاظ سے نہیں پیر سروں کے تاج ہیں آنکھوں کے تارے ہیں لیکن سب دین کے لیے دین سے مقدم ہے تو دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بات حالات حاضرہ میں بہت اہم بات ہے اصل غزہ کے طور پر تو ہر چیز جو غزہ میں ہے ضروری ہے لیکن جب دوا ہوتی ہے تو دوا بیماری کی دی جاتی ہے جو بیماری ہے اس کی دوا ضروری ہو جاتی ہے یہ نہیں کیونکہ یہ دوا دے رہے ہیں تو دوسری بھی ابھی دو ہاں دوسری بیماری ہوگی تو اس کی بھی دوا دی جائے اس وقت بدکسمتی سے اس ملک میں اور انٹرنیشنل سطح پر توہین صحابہ کی بیماری پھیلی ہوئی ہے اتنی اتنی کہ جب ان کی تعظیم اور ناموس کے تحفظ کی کوئی بات کرے تو اسے مجرم قرار دے دیا جاتا اور جو توہین کرنے والے ہیں ان کو کوئی پوچھتے ہی نہیں روزانہ بلا ناغا ہو رہی ہے اور پھر بڑے بڑے موافعیاں دینے والے آ جاتے ہیں بڑے بڑے صلح کروانے والے آ جاتے ہیں خوبے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جس کا ہمیں حکم ہے یہ اصل ہے کیا چیز اس پر اگر آج میں اپنی طرف سے کچھ بیان کرتا ہوں تو ظہر ہے کہ میری سوچ ناکس ہے آج سے گیارہ سو سال پہلے مسلمانوں کے عظیم امام امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے عقیدہ تحاویہ لکھا چونکہ بیماری اس وقت یہ ہے ورنہ غزہ تو حبیہ اہل بیعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرض ہے حبیہ صحابہ بھی فرض ہے کسی سے چھوٹی نہیں ہر وقت لازم ہے لیکن وبا جو ہے وبا کتنا ہے کہ ایک مسئلے پر حضرت مجدد صاحب نے لکھا حتی مارد الاطباء بیماری تو اتنی ہے کہ طبیب بیمار ہو گئے ہیں اور جب طبیب بیمار ہو گئے ہوں تو پھر کیا پیچھے رہ گیا حبیہ صحابہ بولنا آسان ہے لیکن اسے سمجھ کے نبانا کتنا مشکل ہے اس پر ہمارے آئیمہ نے لکھا اتنا ہی مشکل ہے جتنا حضرت بلال نے توحید کو محفوظ کرنے کیلئے قربانی دی تھی کہا جس قدر حضرت سحید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدہ توحید و رسالت پر قربانی دی تھی کہا معاشرے میں تمہیں اتنی قربانی بے لاخر حبیہ صحابہ بھی دینی پڑی گی پھر اسے حبیہ صحابہ کھا جائے گا ورنہ وہ حبیہ صحابہ نہیں ہے محضبان سے کہنے سے اور کہا وہ قربانی دینی پڑے گی جو حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیا تھا تو انہوں نے قربانی دی تھی وہ قربانی حبیہ صحابہ مانگتی ہے کہنے کو میں بھی محب ہوں آپ بھی محب ہیں لیکن جب آزمائش ہو تو اس بات پر کچھ لوگ صحابہ کا نام لینا چھوڑ رہے ہیں کہ مرید تھوڑے ہو جائیں گے نظرانے تھوڑے ہو جائیں گے خطیب کی تقریریں تھوڑی ہو جائیں گی ارے یہ تو معمولی بات ہے حبیہ صحابہ پر آئمہ نے لکھا جان دے کر بھی اگر بچ گئے تو سمجھو کہ خسارہ نہیں ہے وہ حبیہ صحابہ پہلے میں بتاتا ہوں ہے کیا امام تحاوی رحمت اللہ علیہ کے لفظوں میں اور اس کے بعد پھر یہ قربانی اس کے لیے آج کے زمانے میں یعنی کبھی تاریخ میں مسلمانوں پر وہ زمانہ رہا کہ جس وقت قربانیاں درکار تھیں حبیہ اہلِ بیت رضی اللہ ہوتا لانو کے لئے آج بھی درکار ہیں مگر آج مرض توہینِ صحابہ کا ہے اور دیئے دوائی فرض ہے دینا اتنے اتنے بڑے دگڑ دلے وہ سب کچھ کر رہے ہیں اور جس سیفی علی ملونہ کے جواب میں میں نے ساڑھے چھ گھنٹے سیمینار کے تقریر کا جواب دیا تھا یہ دوسری جانم میں کھڑے ہوئے کوئی بتائیں آج تک کسی لئے ایک لفظ اس کے خلاب بولا ہو جس ملونہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ظالم اور غاسب کہا کیا امت کے پیروں پر اس شخص کا ہوئی کہ حق نہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور پھر جس نے تحفظ کیا جیل میں بھی وہ ہی گیا حالانکہ یو سی کم اللہ فی اولادکم جو کم ضمیر ہے اس کے سارے اجتحاد کا ذکر دا جو ساری امت لکھتی آئی ہے جس ملت کے امام آزم ابو حنیفہ اپنی اقیدے کی کتاب فقہ اکبر میں یا اکبر تو کہ اصغر کو نہیں پڑتا امسد کو نہیں پڑتا فقہ اکبر میں امام صاحب نے نبیوں کے بارے میں اقیدہ لکھا جس لفظ کو انہوں نے متلکن لکھ دیا ہم نے تو اس کی پہلے وضاحت کی کہ یہ اختلاف ہے روافظ وہ کہتے ہیں پیر میر علی شاہ سب یہ کہتے ہیں پہلے بقاعدہ معین کیا کہ یہ اجتحاد کی بات ہو رہی ہے پھر بھی رفظ کا دباؤ اتنا تھا کہ ہمارے لوگوں کی ٹانگیں کام پ گئیں اور ان کے ساتھ مل گئے اور ادھر یہ ہے فقہ اکبر امت میں سب سے پہلے قرآن کے بعد جس بندے نے کتاب لکھی وہ امام آزم ابو حنیفہ ہیں اور انہوں نے ایک تو ویسے فقہ لکھی لیکن یہ جو علم کلام اور عقیدہ یہ ہے فقہ اکبر فقہ اکبر انہوں نے لکھا کہ امت کو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے اب اگر آج کوئی امام آزم کی کتاب کو نہیں پڑتا لیکن شوق ہے اس کو فتوہ بازی کا نہ یہ سنتا ہے کہ بات سے پہلے کیا ہے بات سے بعد میں کیا ہے لیکن کب بولا ہوا نفذ کٹ کر وہ شیطانوں کے ساتھ مل جاتا ہے وہ کس چیز کا پیر ہے وہ کس چیز کا علم ہے اب دیکھو یہاں پر یعنی یہ باتیں ویسے نہیں کہ ہر جگہ بیان کی جائیں اپنے طور پر مگر عقیدے میں نبوت کے بارے وہ تو ہر حنفی کو یاد ہونا چاہیے کہ کہیں بولے میں نہ مارا جائے ہر حنفی اور ہم مشرق و مغرب ان کے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں ان کے لحظ کیا ہیں کہتے ہیں وَالْاَنْبِيَاُوا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَجْمَعِينَ كُلْهُمْ مُنَزَّهُونَ ہر ہر نبی اللہ کے صلوات ان پہ ہوں سارے کیا ہیں مُنَزَّهُونَ پاک ہیں کس سے انیس سغائرے سغائر سے والکبائرے کبائر سے والکفرے کفر سے والفواہشے فہاشی سے سارے نبی سارے بولو سارے نبی سارے نبی سارے نبی اور آگے لفظ ہے وَقَدْ كَانَتْ مِنْهُمْ زَلَّاتُونَ وَخَطِيْعَاتٌ قَدْ كَانَتْ مِنْهُمْ زَلَّاتُونَ وَخَطِيْعَاتٌ ساتھ آگے اور کوئی لفظ بھی نہیں اجتہادی کا ہم نے تو پہلے اجتہادی بتایا کیا امام ابو حنیفہ کو بھی خطائی کہو گے کہا رافضی تو کہہ رہا ہے انہوں نے کتابوں میں لکھا وہ مسلم کو خطائی کہتے ہیں بخاری کو خطائی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کو خطائی کہتے ہیں کیونکہ ان کا مصد ہے کہ وہ قرآن کے منکر ہیں قرآن میں تو وَالَّذِي أَتْمَوَا يَغْفِرَ لِي خَطِيْعَةِ يَوْمَ الدِّينَ اور اعلیٰ حضرت نے بھی ترجمہ خطاؤں سے کیا اور کون ہے ادب کا وہاں پر خطا سے ہٹ کے کوئی لفظ میں آتے جب مکر اللہ میں ہٹ کے لائے جب وَأَفَا آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَا مَنِ ہٹ کے لائے لیکن وَالَّذِي أَتْمَوَا يَغْفِرَ لِي خَطِيْعَةِ يَوْمَ الدِّينَ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو لفظ ہیں آیت میں ترجمہ تو ان کا ہے نا تو ترجمہ میں کیا خطا کا ترجمہ کچھ اور کیا خطا کیا کیونکہ اوپر یہ شروع سے روافت سے ہمارا اشتلاف ہے امام مو بھر کے کہتے ہیں نبی کا کبیرہ گناہ نہیں صغیرہ گناہ نہیں لیکن خطا ہے تو پتا چلا صغیرے کبیرے سے ہٹ کے ایک چیز ہے نبی معصول ہیں ان کا کوئی کبیرہ گناہ نہیں صغیرہ گناہ نہیں مگر یہ عقیدے میں کیوں لکھا اس وقت کہ جب ابھی پہلی کتاب لکھی جا رہی تھی اور جنہوں نے پہلی نہیں پڑھی اگلی کیسے پڑھیں گے زلات و خطیعات کہ ان میں سے بعض سے لگزشیں ہوئیں اور خطائیں ہوئیں خطا گناہ نہیں خطا گناہ نہیں اور یہ خطیعات بول کے یہ امام ابو عرفہ نہیں کہہ رہے کہ وہ گناہگار ہوئے معایز اللہ خطاکار نہیں گناہگار نہیں صغیرہ گناہ نہیں کبیرہ گناہ نہیں نبیوں کا مگر زلات و خطیعات مشرق سے مغرب تک میرا چیلنج ہے ان سب صرف پھروں کو جو روافظ کی بی ٹیم بنے ہوئے مجھے جواب دیں کہ امام صاحب کے ان لفظوں کا مطلب کیا ہے جب اللہ ذی اتم و یاکفر علی خطیعاتی کا ترجمہ مجھے کہیں اور سلا کے دیکنزل ایمان سے ہٹ کر جو ان کے بکول عدم مانا ہو تو جو لفظ شانِ نبوت کے لحاظ سے ان اماموں نے بولا یہاں تو بات ہی اجتہاد کی تھی پہلے ذکر کیا اس کا اور پھر وہ لفظ بولا گیا لیکن انہیں اتنی توفیق نہیں کہ ایک جملہ پہلے سن لیں انہیں جو کسی نے ہوا بڑھی روا فیض نے اس پر چل لکھ لے اور اب سارے سارا وہ طبقہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا لیکن خود ہی جنازے پڑھتے ہوئے پہلے کہتے ہیں یہ گستاخے صحابہ ہے پھر اللہ ہوا کبریشے کھڑے ہو جاتے ہیں شریعت شریعت ہے موم کی ناک نہیں سامنے آ کے بات کرو ایک بات کرو خود پہ صحابہ کیا ہے امام تحاوی آپ نے یہ رشاد فرمایا عقیدہ تحاویہ کے اندر یہ لفظ ہیں اب ایک ایک لفظ پر چونکہ ہم سننی ہیں یہ سنیوں کی امام نے لکھا ہے اور لکھا قرآن سنت سے ہے اور آج کی کسی ایرانی یا نجدی کمپنی کا دخل نہیں چونکہ آپ تو کہیں نجد کی ایٹی ایم پھر رہی ہے کہ ایران کی پھر رہی ہے اور اس سے بینک کیش کروانے والے سارے ادھر چلو تم ادھر کو ہوا ہو جیدر کی یہ اس وقت لکھا گیا اور صحابہ کے لحاظ سے کہا نحبو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں یہ امام تحاوی لکھ رہے ہیں کیسے کرتے ہیں کہ جیسے مرضی ہو فرما نہیں فرما ہے وہ دوسرا دھڑا ہے کہ جب آل سے پیار کر رہے تو کہتے ہیں ہمیں قرآن نہ سناو ہمیں حدیث نہ سناو ہم اپنی مرضی سے کریں گے کہا نہیں یہاں آل سے پیار بھی قرآن و سنت سے پوچھ کے کیا جاتا ہے اور صحابہ سے پیار بھی قرآن و سنت سے پوچھ کے کیا جاتا ہے بڑا واضح دھندلا ہو چکا ہے واضح میں کہہ رہا ہوں کسی میں سکت ہے تو جواب دے اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت فرض ہے مگر انہیں استقلالاً ماننا جائز نہیں سرکار کے صدقے مانا جائے گا استقلالاً ماننے کو مجدر صاحب نے زندیقیت کہا اور کفر کہا کہ جس میں پھر یہ ہوگا کہ سرکار سے ہٹ کر ان کی اپنی یہ احشان ہے سرکار کا کوئی دخل ہی نہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت فرض ہے مگر استقلالاً نہیں ہے سرکار کے صدقے ہیں اب سرکار کے صدقے ہوگی تو دونوں کی ٹکرائے گی نہیں یہ ہے امن فارمولا یہ ایک سینے میں ہوگی کیونکہ سرکار کی وجہ سے ہے سرکار کی وجہ سے ہے اپنی وجہ سے نہیں سرکار کی وجہ سے ہے یہاں سے اصل غلطی ہوئی ہے ان لوگوں سے مطلقاً محبت نہیں مانگی گئی ہم سے محبت سرکار کے صدقے مانگی گئی ہے اور پھر اس میں یہ ہے کہ اس میں افرات نہ ہو غلو نہ ہو آج یہ ہے کوئی کہتے ہیں محبت ہو نہیں چاہیے جیسے بھی ہو امام تحاوی نے یہاں صحابہ کے بارے میں لکھا وَلَا نُفِرِتُو فِي حُبِّي أَحَدِم مِنْهُمْ ہم ان میں سے کسی اگرچہ وہ سیدھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کیوں نہ ہوں ان کی محبت میں غلو کرنے والے نہیں ہیں کسی ایک کی محبت میں غلو کیا ہے کہ کوئی سرپرا کہے میں بڑا صدقی ہوں اور میرا ان سے بڑا پیارہ یہ میری مرضی ہے میں ان کو معذلہ نبیوں کے برابر مانوں گا معذلہ نبیوں سے افضل مانوں گا میں ان کو معذلہ اللہ مانوں گا تو ہمارا دین کہتا ہے کہ تم جان نہ بھی جاؤ گے اگرے سے کرو گے محبت ہے مگر محبت میں افرات غلو نہیں ہے وَلَا نُفْرَتُ فِي حُبِّ اَحَادٍ کسی کی بھی اے ٹو زیٹ جتنے سے حابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ محبت سب کی فرض ہے مگر کسی کی محبت میں افرات جائز نہیں ہے آگے وَلَا نَتَبَرَّعُ مِنْ اَحَادٍ مِّنْهُمْ یہاں لوگوں نے چائز بنا رکھی ہے کہ فلان کو مانوں گا فلان کو نہیں مانوں گا فلان کی ڈیمارڈ فلان کی نوٹ ہی مان کی فلان چائز کے مطابق ہے فلان نہیں حدیث کہتی ہے سرکار فرماتے اِنَّ اللَّهَ اَخْتَارَنِ وَاَخْتَارِ الْيَسْحَابَا میرے ہر صحابی کو میرے رب نے چنا ہے تو کیا پیدی کیا پیدی کا شوربہ جو آج کہے فلان مجھے راس نہیں آتا فلان مجھے پسند نہیں جب رب نے پسند کیا تم کون ہوتے ہو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا تم کون ہوتے ہو اس واسطے آج سے گیارہ سو سال پہلے امام تحاوی نے لکھا سننی وہ نہیں ہے جو صحابہ میں سے کسی ایک سے بھی لا تعلقی کرے وَلَا نَتَبَرَّوْ مِنْ آَهَا دِن مِنْهُمْ نَقْرَةَ تَحْتَ النَّفِيَ خواہ وہ حضرت میرے معاویہ ہوں خواہ وہ حضرت مصفیان ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کسی ایک سے بھی براعت کا کرنا جائز نہیں ہے پھر فرما وَنُوْبُغِدُوْ مَنْ يُوْبُغِدُوْهُمْ امام تحاوی کہتا ہے ہمیں سننی تو کیا کرتے ہیں ہم بغض رکھتے ہیں کس کا فراج جو صحابہ کا بغض رکھتا ہے کہاں جپھیاں موان کے ڈشیں ڈونگے چمچے اور کہاں اقیدہِ تحاویہ کوئی کہتا ہے میرا پیغامِ محبت ہے جہاں تک پہنچے نئی مومن کا پیغامِ محبت پہنچنے کی بھی یہ کہادہ ہے اس سے آگے جائے تو یہ جہنمی بن جاتا ہے نُوْبُغِدُوْ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرما جب پوچھا گیا سب سے افضل عمل کون سا ہے فرما صرف محبت نہیں چلتی یہاں پر یہاں بغض کے بھی اتنی نمبر ہیں ایمان میں پچاس نمبر محبت کے ہیں پچاس نمبر بلز کے ہیں پچاس محبت اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ والوں سے پیار اور پھر اللہ کے دشمنوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں اور ان کے جو اولیاء ہیں آن ہیں اصحاب ہیں سرکار کی ان کے دشمنوں سے بغض پھر ایمان مکمل ہوگا ورنہ ایمان پورا ہی نہیں ہے اس واسطے شفاہ شریف میں قاضی یاد نے لکھا کہا یہ صحابہ کے جو بغضی ہیں ان سے بغض رکھنا یہ نمو سے رسالت ہے جیسے آل کے بغضیوں سے بغض رکھنا نمو سے رسالت ہے کوئی فرق نہیں برابر کا مسئلہ ہے ایسے شہابہ کے بغضی سے بغض رکھنا یہ بھی نمو سے رسالت ہے امام نے کہا نوب غیدو میں یوب غیدو ہوں ہم سنی ہیں ہم بغض رکھتے ہیں کس کا جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف بغض رکھتا ہے ایک تو یہ پارٹی آگے عطف میں کیا بیان کیا وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ اس کا عطف ایک تو ہم جو صحابہ کا بغضی ہے اس سے بغض رکھتے ہیں اور دوسرا فرما جو صحابہ کا خیر سے ذکر نہ کرے مندہ بولے ہم اس سے بھی بغض رکھتے ہیں اس سے بھی بغض رکھتے ہیں یہ عقید آپ کتابوں میں رہ گیا آج بڑے بڑے شیخ العدیس بڑے بڑے پیر سید کہلانے والے کیا کیا دیکھی نہیں رہے کہ بڑوں لکھ کہتے ہیں ہم پڑھ کیا رہے ہیں پڑھا کیا رہے ہیں اب ایک ہی ہے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں جہاں ایک ہونے کی ضرورت ہے وہاں ایک ہوتے نہیں اور جہاں شریعت کہتی ہے دو ہیں دو ہیں دو ہیں یہ کہتے ہیں ہم ایک ہیں کوئی اٹھے امام تحاوی کے مقابل کا امام لے آئے اور اس نے جو لکھا ہے وہ اس کے مقابلے میں لے آئے تو ہم انہیں مان جائیں گے ہم اپنی بات تو کرتے نہیں ہیں قصوری یہ ہے کہ جو بڑوں نے لکھا وہ بتاتے ہیں نبغیدو میں جبغیدو ہم یہ پوری کمپنی یہ پھنڈی کی طرف اور فتنہ حویلی اور کیا کچھ جنہوں نے مغلل ذات لکھے شہابہ کے بارے میں کیا یہ بغض نہیں ہے تو جب بغض ثابت ہے ان سے تو پھر پیچھے محبتوں کا کیا رہ گیا ہاں جو طریقہ ہے بغض دور کرنے کا ان کو غسل دو وہ توبہ کریں وہ ان سے پوچھیں کیسے ہوگی مبغیدو میں جبغیدو ہم کتنے آہ بیٹھے ہوئے مسندوں پہ سجادہ نشین نجی محفلوں میں ان کے موں سے کیا نکلتا ہے صحابہ کے بارے اور فارمیلٹی کے لیے ہم بھی محبے صحابہ ہیں یہ ہے میار کہ ان سے پیار کرنا ہے اور ان سے جو بغض رکھی اس سے بغض پورا رکھنا ہے اور ساتھ اپنا کیا ہے کہ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرِن ہم نے جب بھی ان کا نام لینا ہے تو اچھے لفظوں سے لینا ہے یہ ہے عقیدہ سنیوں کا پیر کو نہیں دیکھنا پیر کے تیور کو نہیں دیکھنا اگر اس کا عقیدہ بیمار ہو چکا ہے تو خیال کرنا ہے گمبدِ خضرہ میں کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتا ہوں بہا حُبْهُمْ دِينُن حُبْهُمْ دِينُن حُبْهُمْ ناراض نہ بنا حُبْهُمْ 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 پورا لفظ دین بعض لوگوں نے بس یہ اختیاری سا مضمون رکھا ہو چلو ایک یہ ہو گیا نہیں ہوا دوسرا رکھ لیتے حُبْهُمْ دین اگلا لفظ وَإِمَانُن پورا محمول بنایا دین کو عطف میں محمول بنایا ایمان کو کوئی پوچھے ایمان کیا ہے تو حُبْهِ صحابہ ایمان ہے حُبْهِ صحابہ ایمان ہے جیس طرح دھلنے سے کہتے ہیں حُبْهِ احلِ پیت ایمان ہے حُبْهِ صحابہ ایمان ہے اب آدھا سبق اگر ہوگا اور آدھا نہیں ہوگا تو پھر تو نتیجہ زہر ہے جو نکلنا حُبْهِ آلِ محمد علیہ السلام ایمان ہے اور حُبْهِ اصحابِ رسول علیہ السلام بھی ایمان ہے اور یہ نعرہ صرف سننی لاسکتا ہے باقی کا نہ سینہ اجاز دیتا ہے نہ زبان اجاز دیتی ہے جو ہر وقت لڑائیوں کا سوچتے ہیں حُبْهِ ایمان حُبْهِ دین وَإِمان وَإِحْسَان تین لفظ امام تابی نے بولے اور عربی کتب میں لفظ احسان تصوف پر بولا جاتا ہے آئے تصوف لیے پھرتے ہیں کون سا زبوف جس میں شریعت کی دھڑیاں اڑائی جا رہی ہوں تو یہاں یہ واضح کر دیا گیا کہ کیا ہے حُبْهِ صحابہ دین ہے ایمان ہے اور احسان ہے اب اگلا حصہ بھی وَبُغْضُهُم بُغْض کیا ہے کوئی لوگ کہتے ہیں جی اگلی تقریر نہ کرو تو صرف پہلی پہلی کر لو بب ایمان تابی نے پوری کیا تو ہم ابھی کیوں کریں حُبْهُم ایمان نعرہ لگا حُبْهُم 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 اور آگے کیا بُغْضُهُم کفران یہ بکی شریح میں نہیں گھڑا گیا نابر علی شریح میں گھڑا گیا ہے یہ مدینہ شریح میں پڑھا گیا ہے بُغْضُهُم کفران لوگوں نے عام سمجھا ہوا ہے در والے ہیں یہ ہے وہ ہے بُغْضُهُم کفران صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی ایک قبو کسی ایک قبو جو ہے وہ کیا ہے آپ فرماتے ہیں کفران صرف فرما وَنِفَاقُن صرف فرما وَتُغْيَانُن جیس نے بُغْضُهُم رکھا وہ سرکش ہے وہ باغی ہے وہ تاغی ہے وہ کافر ہے وہ منافق ہے یہ میں نہیں کہہ رہا امام تہاں نہیں کہہ رہے ہیں جرم اس کا کیا یہ ہندو ہے یہ سکھ ہے یہ کرسٹن ہے یہ نصرانی ہے یہ کس کو کہہ رہے ہیں کہتے ہیں باقی سارے عقیدیں مکمل ہیں توحید بھی مانتا ہے رسالت بھی مانتا ہے ختم نموت پر یقین ہے آخرت کا دن مانتا ہے فرشتوں کو مانتا ہے کتابوں کو مانتا ہے اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مانتا ہے مگر کسی ایک سیابی کا بغض رکھتا ہے تو امام تہاوی کہتے ہیں یہ بغض اس کا کفر بھی ہے نفاق بھی ہے تغیام بھی ہے یہ عقیدہ ہے عقیدہ تہاویہ امام تہاوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنے عہد میں دو سو انتالیس ہجری ان کی ولادت تیسری صدی ہجری میں یہ لکھا جا رہا تھا تیسری صدی ہجری کے اندر اور پھر اب یہ اس کو نبھانا کیسے ہے یہاں تو ایسے ایسے خطیب ہیں وہ تیسری اس وجہ سے کہ بائیکارٹ ہو جائے گا ہم مر جائیں گے اللہ فرماتا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجَلَّهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُكُ مِنْ حَيْسُ لَا يَعْتَصِبُ ربِ کعبہ کی قسم بائیکارٹ کرنے والوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا عاصف جلالی پھر بھی زندہ ہے چار ماہ خطرناک دیشت گردوں کی کوٹھڑی میں میری پانگوں کے پٹھے جام کر دیئے گئے میرے بدن پر ہزاروں پھوڑے نکلے لیکن پھر بھی ہم نے کہا جو اہل سنت کا عقیدہ وہ اس سے زیادہ کیوتی ہے اب یہ بات سمیٹھنا چاہتا ہوں جو میں اس پر بات اب پیش کرنا چاہتا ہوں تحفظ کے لحاظ سے ہمارے ایک پیر صاحب ہیں ہماری کہوں گا منڈی بھاودین کیا ہے یہاں گجرات بھی آکے بیٹھتے ہیں منڈی بھاودین کا کیس ہے چکشیر محمد میں وہاں کسی نے کہا پیر صاحب صحابہ کے بارے میں لوگ بیسی بغیراتے کرتے ہیں ہمارا کوئی تعاون کرو پیر صاحب نے کہا نماز روزے بارے مسئلہ بتاؤ صحابہ والے چھوڑ دو وقت آنے پر صحابہ والے چھوڑ دو ارے یہ ہے امدت التحقیق فی بشائر آل صدیق یہ ہے المنن الكبرہ امام شارانی کی اور یہ ہے نور الابسار فی مناقب آل بیتن نبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم امام شارانی نے کیا لکھا بس یہ لفظ پیش کر کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں آپ فرماتے ہیں سمیت سیدی علین الخواص رحمہ اللہ تعالی ہمارے ویسے سب صوفی ہیں تو میں صوفیوں کا حوالہ خاص لائے ہوں حضرت علی خواص ان سے کہتے ہیں امام شارانی میں نے سنا مشرق و مغرب تک سب کو چیلنج ہے اس کے مقابلے میں لائے آپ فرماتے ہیں لا یک فی محبت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحبہم المحبت العادیہ محبت صحابہم اتنا کافی نہیں ہے کہ بس عادی سی محبت کر لو این کے ساتھ عادی عادی نہیں عادی نارمل سی فرمالٹی کی طور پر کہ ایک جلسہ ان کے نام کبھی کر دیتے ہیں ان کے دشمنوں سے تو جفیہیں لگائیں گے لیکن صحابہ کا جلسہ بھی کر دیتے ہیں کہا عادی محبت کافی نہیں جس پر کل جنت جانا ہے کون سی محبت چاہیے انما الواجب علینا یہاں واجب مانا فرض ہے انما الواجب علینا اننا لو کننا نعذبو من جہت محبتنا لہم لا نرجع محبتهم کما لا نرجع محبت ایمان ابی التعذیب کما واقع لبلال رضی اللہ وصحیب رضی اللہ وعمار رضی اللہ فرما محبت صحابہ کا پیپر تاپاس ہوگا کہ اگر تجھے کوئی سونی پر لٹکا دے اور کہے باز آؤ پھر اتاروں گا امام علی خواس نے کہا اگر تم بلال کی طرح ڈٹ گئے تو پھر محبت صحابہ ہو اگر تم سحیب کی طرح ڈٹ گئے تو پھر محبت صحابہ ہو اگر تم حضرت امار کی طرح ڈٹ گئے تو پھر محبت صحابہ ہو اور اگر سی سی کرتے پیچھے ہٹ گیا تو پھر محبت صحابہ نہیں میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ یہ وقت بھی آتا ہے قوموں پر کہ حبہ صحابہ پر وہ آزمائش ہو جو حضرت بلال کی توحید پر ہوئی تھی حبہ صحابہ پر وہ آزمائش ہو جو سید نے امار کی توحید و رسالت پر ہوئی تھی حبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ آزمائش ہو جو حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توحید پر ہوئی تھی اب اس کا زمانہ ہے اس وقت لہٰذا زخم پہ زخم کھا کے جی خونے جگر کے گھونٹ پی آہ نہ کر لبوں کو سی اس کا یہ دل لگی نہیں اگر صحابہ کا بن کے رہنا ہے جنب جانے کے لیے فرض ہے ٹکیا ہو اور یہ دو محبتیں ہیں ہی نہیں یہ کالوں کا اطراز ہے کہ جب حبہ صحابہ کی بات کرتا ہے تو وہ اس پر گستاخی کا الزام لگا دیتے ہیں ان دونوں محبتوں کو مکس کر کے بنیاد رکھی گئی اسلام کی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ خود اس کے راوی ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خود راوی ہیں لیکل شیئن اساس واساس الاسلام حبو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحبو اہل بیعت ہی کہ ہر شیئ کی ایک بنیاد ہے اور بنیاد کو تحت ہوتی ہے اگر بنیاد یہاں پس میں جداجہ تو بنیاد کیسے بنے کہ اسلام کی بنیاد دو محبتوں کو مکس کر کے ایک جو بنایا گیا اس پر ہے حبو اصحابہ اور حبو اہل بیعت دونوں کا نام ذکر کیا رضی اللہ تعالیٰ نہم اس بنیاد پر یہ میرا اس وقت کا پیغام ہے پوری دنیا میں میں دے رہا ہوں کہ تیار ہو جاؤ کہ آمد کے دن اگر چاہتی ہو کہ حبو اصحابہ والا پیپر پاس ہو اور یہ پاس ہوا تو تب ہی حبو اہل بیعت والا بھی پاس ہوگا یا ایسا ہے ہی نہیں کہ حبو اہل بیعت والا پاس ہو جائے حبو اصحابہ والا پاس ہو جائے اور حبو اہل بیعت والا فیل ہو جائے پاس ہونے تو تولہ ہونے ہیں فیل ہونے تو تولہ ہونے ہیں کیونکہ دونوں کو محبت کو ایک بنا کے رکھا گیا عمد کے لیے تو حضرت علی خواس جیسے صوفی سے امام شارانی جیسا صوفی یہ ان تین کتابوں کا وہاں محبت دے رہا ہوں اگر اس پر آزمائش ہونے نہیں تو انہیں یہ لفظ کیوں لکھنے پڑے اگر یہ ویسے ہی معاملہ چل جانا تھا آزمائش ہے اس وقت اس محبت کی وجہ سے اور امام احمد بن حنبل کا ذکر کیا بہت بطوری خاص اس اگلے جملے میں انہوں نے کہا جیسے ہم اپنا ایمان تعذیب کا لفظ بولتے ہیں تعذیب لغوی مانا ہے عذاب بیٹھتے ہیں لغوی مانا مرادہ تشدد کہ تم پہ اتنا تشدد ہو جیسے حضرت بلال پہ ہوا حضرت سوحب پہ ہوا حضرت امبار پہ ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ تشدد ایمان اسلام تحید رسالت کی وجہ سے تھا تو کہا کبھی امت کو یہ امتعان صحابہ کی نموز کے لیے دینا پڑے گا اور ساتھ یہ لکھا کہتے ہیں وہ ما کما واقع لیل ایمام احمد بن حنبل فی مسئلہ تی خلق القرآن جیسے خلق قرآن کے مسئلے میں ایمام احمد بن حنبل نے امتعان دیا تھا رمضان میں گرفتار ہوئے اور جو کھوڑے مارے گئے وہ ہاتھی کو لگتا تھا تو اس کی پشت بھی زمین کے ساتھ لگ جاتی تھی حضرت علی خواس نے کہا صحابہ کے بارے میں امت ایسا امتعان دینا پڑے گا اگر آ گیا آزمائش نہ لائے رب مگر آئے تو پھر یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے کہا جیسے صحابہ نے آزمائش میں یہ آزمائش پوری کی اور پھر امام احمد بن حنبل کا ذکر کیا اور اس کے بعد آپ یہ لفظ بولتے ہیں آپ فرماتے ہیں فَمَلَّا يَحْتَمِلُو فِي حُبِّ السِّحَابَاتِ مِسْلَ مَا حَامَلَ آُّٰهِ فَمَحَبَّتُهُ مَدْخُولَةُن یہ فتوہ علی خواس پورا دیا فرمایا جو ایسا پیار نہیں کر سکتا صحابہ سے کہ وہ قربانی دے جو حضرت بلال نے دی رضی اللہ عنہ وہ دے جو حضرت صحابہ نے دی جو حضرت امار نے دی رضی اللہ عنہ وہ قربانی دے جو امام حمد بن حمبر نے دی جو حبے صحابہ میں یہ قربانی نہیں دے سکتا فرما وہ یہ نہ کہے میں حبے صحابہ ہوں فَمَحَبَّتُ مَدْخُولَةُن اس کی محبت ریجیکٹ ہے وہ محبت محبت نہیں ہے اور ساتھ یہ جملے بولے فرمایا فَتَأَمَّلْ يَا آخِي ان کا قول ذکر کر کے امام شارانی کہتے ہیں فَتَأَمَّلْ يَا آخِي بھائی سوچ لے وقت ہے سوچ لے فی نفسے کا اپنے دل میں سوچ لے فَرُوَمَا تَكُونُ مَحَبَّتُكَ مَجَازِيَا لاحقی کیا یہ جو تُو محبت لیے پھرتا ہے نا کہ محبت کا دعویٰ بھی اور صحابہ کے دشمنوں سے پیار بھی یہ کیا ہے کہ یہ وہ محبت نہیں حقیقی محبت درکار ہے اور اس پر یہ کہا لِتَجْنِيَا سَمْرَتَهَا یوم القیامہ اگر وہ حضرت بلال والا جو اندازہ وہ اپنا ہوگے تو پھر قیامت کے دن اس محبت کے سمر کا جو درخت ہے سمر پاؤگے پھر پھل ملے گا ورنہ پھل نہیں ملے گا اس لیے یہ ایک فرض تھا مجھ پر اس زمانے میں اس بات کا اعلان اور میں پوری ذمہ داری سے صرف یہاں نہیں پوری دنیا میں ہی آواز پہنچا رہا ہوں کہ توہینِ صحابہ گلی گلی میں ہو رہی ہے محلے محلے میں ہو رہی ہے اور بڑے بڑے آستانوں پہ ہو رہی ہے اور آگے یہ آزمائش تھی نا صحابہ کی اولادیں کہ آپ یہاں صرف سٹینڈ لیں تو کیا اگر انہوں نے صرف جنت میں جانا تو پھر تو وہیں سٹینڈ لیں جہاں ہوں یہ پوری انہوں نے سٹینڈ لے کیونکہ یہ سٹینڈ لینا ہے یہ نہیں کہ کوئی کہہ میرے باپ کو گالی دکھلی دادے کو پر دادے کو یہ سٹینڈ لینا ہے دین کی وجہ سے امام کی وجہ سے جنت جانے کے لیے اور اس میں تحذیب الکمال کے یہ لفظ قابل غور ہیں جس میں یہ لکھا یہاں پر امام ابن حجر نے یہ جلد نمبر ایک ہے ابن حجر اسکلانی آپ فرماتے ہیں سوئلہ ابو عبد الرحمان ان نسائی ان معاویت ابن ابی صفیان صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے حضرت امام نسائی سے سوال کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا موقف رکھنا چاہیے یعنی سارا اپنا کیا ہونا چاہیے کوئی انہیں بھونک رہا ہو تو پھر بندے کا موقف کیا ہونا چاہیے جو ان کو بھونکے اس کی بیٹ پھر کیسی ہوگی جو ان کے خلاف بولے اسے پھر بھی استاذ سمجھا جائے کیا ہونا چاہیے یہ کوئی چھوٹا سا جرم ہے یا بہت بڑا جرم ہے امام نیسائی سے پوچھا گیا آپ نے مثال دے کے سمجھایا گھنٹوں تقریر اس جملے میں بند ہے فرما انما الاسلام قدار اسلام ایک قلعہ ہے حویلی ہے محل ہے کیسا لہا باب اس کا دروازہ ہے فباب الاسلام السحابتو پورا اسلام جہاں محفوظ ہے اس قلعہ کا دروازہ سحابہ ہیں اگلے لفظ کہتے ہیں فمن آز السحابتا رضی اللہ تعالیٰ انما اراد الاسلام اگر کوئی اعلان کریں میں اسلام پر حملہ کرنے لگا ہوں تو سارے کہیں گے ہمارے دین پر حملہ ہونے لگا اٹھو مارو ان کو دشمن کہتا ہے اس چیز پر حملہ کرو کہ حملہ تو اسلام پر ہی ہو مگر یہ آگے سے ردی عمل کمغور سا ہو تو امام نسائی نے کہا جس انہیں سحابہ پر حملہ کرنا ہوتا ہے جس انہیں اسلام پر حملہ کرنا ہوتا ہے وہ اسلام کی بجائے سحابہ پر حملہ کرتا ہے مقصد اس کا دروازہ نہیں مقصد اندر اسلام ہے مگر دائے گا جب دروازہ ٹوٹے گا لفظ سنو امام نسائی کے فرمایا کہ جو دروازہ کٹ کٹ کٹا رہا ہو کیا اس کا مقصد دروازہ ہوتا ہے نہیں اندر جانا ہوتا ہے امام نسائی نے کہا سحابہ ہے دروازہ پورے دین کا اور جو یہاں روڑے مار رہا ہے جہاں کلہرے چلا رہا ہے جو اس دروازے کو توڑ رہا ہے مسلمانوں یہ نہ سمجھو کہ ہمارا کیا ہے یہ تو دروازہ توڑ رہا ہے نہیں وہ تمہارا اسلام چھیننا چاہتا ہے تمہارے ایمان پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور پھر فرمایا جو اس کو مزید نرم کرنا چاہیں کہ کوئی بھی نہ بولے حملہ بھی ہو جائے کہتے ہیں فَمَنْ عَرَادَ مُعَوِيَتَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانُ فَإِنَّمَا عَرَادَ السِّحَابَةَ جو حضرت مُعَوِيَا پہ حملہ کرتا ہے وہ صحابہ پہ کرتا ہے جو صحابہ پہ کرتا ہے وہ اسلام پہ کرتا ہے آب برابر باہ برابر جاہ لتیجہ کیا نکلا جو حضرت امیر مُعَوِيَا کو بھونک رہا ہے وہ پورے اسلام پہ حملہ کر رہا ہے کیا اس کا پیروں نہ دیکھو گے کیا اس کا شیخ الابیسوں نہ دیکھو گے سارے صحابہ کی عصد کو پامال کرنے کے لئے حضرت امیر مُعَوِيَا کو ٹھونڈا جاتا ہے کہ ان پر حملہ کریں گے تو اتنا رد عمل نہیں ہوگا تو امام نسائی نے کہا جب قیدت امیر مُعَوِيَا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاب پہنکا جا رہا ہو تو سیریس ہو جاؤ یہ نہیں کہ بنی امیہ کا ایک بندہ تھا اور اس کے خلاب بولا جا رہا ہے اب تیرے دین کی بات ہے اب تیرے اسلام کی بات ہے اور اسلام کے بچانے کے لئے اور پورے دین کو بچانے کے لئے حضرت امیر مُعَوِيَا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سب کا تحفظ کرو پھر جا کر افاظت ہوگی اور عقیدہ محفوظ ہے تو نماز روزہ حج زکاہ سب منظور ہے عقیدہ نہیں تو پھر کچھ بھی قبول نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمی